اگر کوئی عورت ہے جو پہلے بے پردہ رہتی تھی اور اسی حالت میں اس کے فوٹو وغیرہ کھیچے ہوئے ہیں جیسے شادی وغیرہ میں یا موبائل کے اندر کھیچ لیتے ہیں اور اب انہوں نے ان سارے معاملات سے خلاف شہرہ کاموں سے سچے دل سے توبہ کر لی اور شرحی اعتبار سے پردہ کرنا بھی شروع کر دیا مگر جو ان کے فوٹو ان کے فرینڈ سرکل کے اندر یا دوسرے رشتہ داروں کے موبائل میں پچھلی شادیوں کے اندر کھیچے گئے یا موجود ہیں تو اگر وہ ڈیلیٹ نہیں کرتے تو اگر وہ لوگ دیکھیں گے یہ کسی کو دکھائیں گے تو اس کا گناہ کس کے سر پہ جائے گا دیکھیں پچھلا اگر کسی شخص نے کوئی ایسا گناہ کیا کہ جو گناہ عام تھا یا جس کے ویعے سے فاسق مولین ہوا اب وہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور یہ چیز خاندان رشتہ داروں کے اندر موجود ہے کہ بھئی اب لڑکی نے شرحی طور سے پردہ کرنا شروع کر دیا ہے اور سچے دل سے توبہ بھی کر لی ہے تو پھر ان رشتہ داروں کو چاہیے کہ ان پکس کو ان کے موبائل میں سے ڈیلیٹ کر دیں یعنی اپنے اپنے فون سے ڈیلیٹ کر دیں اب رہا یہ کہ لڑکی کے سر پہ اس کا گناہ ہونے نہ ہونے کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر واقعی میں انہوں نے وہ توبہ کر لی اور توبہ کے بعد جتنے توبہ کے حکام ان کو پورا کر لیا مسئلہ یہ کہ توبہ بھی کری اور ساتھ میں یہ اہد بھی کر اللہ تعالیٰ سے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گی اور وہ اس پر قائم بھی ہیں اس گناہ سے بچتی ہیں یعنی بے پردگی سے بچتی ہیں فوٹو اگرہ کھچوانے سوشل میڈیا پر ڈالنے یا پھر ایک دوسرے کے فون میں شیئر کرنے سے بچتی ہیں مکمل توبہ ہو گئی ہے اب ان کو چاہیے کہ جن کے فون میں یہ پکس وغیرہ ہے یا ان سے بھی فورس کریں اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اور یہ فورس اگر مان لیجیے یہ کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ ڈیلیٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو تھوڑی مدت کے بعد جو ہے ان کے لیے ریکویسٹ کرتی رہیں یا پھر گھر میں کسی ایسی بڑی بھولی سے جن کی بات یا جن کا روپ گھر میں دب دبا ہو یا جس شخص کے فون میں فوٹو ہو اس کے اوپر جس کا حکم زیادہ چلتا ہو اس سے ریکویسٹ کریں تو یعنی اپنی دل و جان سے پوری کوشش میں لگی رہیں کرتی رہیں کہ اس کو فوٹو ڈیلیٹ کرانے کے لیے مثلا یہ کہ گھر میں کسی بڑے سے کہیں چاچا مامی یا کسی ایسے شخص ہے کہ میرے فوٹو فلان کے فون میں ہیں گے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے اور اب کیونکہ میں نے پردہ شروع کر دیا اور وہ فوٹو جب شادی کے album سب کو دکھائی جاتی ہے تو اس میں میرا یالا فوٹو ہوتا ہے اور میں اب اس کو پسند نہیں کرتی اور آپ لوگ اس کو دکھانے کے عوض میں گنہگار ہوں گے تو آپ ان سے کہیں کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں اس طرح دو تین شخص اگر آپ فورس کروا کے کہیں گے تو کام جو ہے بن جائے گا یعنی محض آپ کا اتنا کہہ دینا کہ آپ نے اس سے کہہ دیا کہ بھی اس فوٹو کو ڈیلیٹ کر دو انہوں نے منع کر دیا اور آپ خاموش بیٹھ گئے اتنا کافی نہیں ہے آپ کو اس کے لیے تھوڑی جدو جہد بھی کرنی پڑے گی گھر میں کسی بڑے سے کہلواتی رہے موقع با موقع کہلواتی رہے خدا کا خوف دلواتی رہے کسی خاتون کو بھی کہیں مثال کے طور پہ سمجھیں آپ کے ماما کے بیٹے کے فون میں یہ فوٹو ہیں یا ماما کے بیٹی کے فون میں فوٹو ہیں خیر بیٹی کے ہوں گے تو وہ آسانی سے آپ کے کہنے پہ بھی ڈیلیٹ کر دیں گی اب یہ کہ آپ کا جو ہے میرا بھائی اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتا یا چاچا وغیرہ کلڑ کا تو ان کی والدہ سے آپ یہ چیز سمجھائیں اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں میں نے جس صورت میں فوٹو کچھوائے تھے وہ وقت الگ تھا لیکن اب میں پردہ کرتی ہوں تو یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ جو ہے ان کے فلاں کے فون میں بھائی کے فوٹو ہیں گے اور یہ ان کو ڈیلیٹ نہیں کرتے تو آپ ان سے گئیں ڈیلیٹ کریں بروزہ قیامت اس کا جو ہے آپ کو بھی ہر جانت دینا ہوگا کیونکہ میں اس کام سے توبہ کر سکی ہوں اور اب مجھے اس میں شرم آتی ہے کہ فوٹو دوسروں کے سامنے خاندان میں شیئر کیے جاتے ہیں بتاتے ہیں تو آپ ان کو ایک دفعہ خوف خدا دلانے کی کوشش کریں گی تو پھر انشاءاللہ تعالی وہاں سے فوٹو وہ ڈیلیٹ ہوں گے آپ کو ڈیلیٹ کروانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے پھر آپ کہے کہ اس کو خاموش ہو جائیں پھر کبھی موقع پڑے مہینے دو مہینے کے بعد پھر آپ کو اس کنفرم بھی کر لیں تو بارہ خالص ہے کہ میں نے مرتبہ آپ سے ایک بات انہوں نے جو ہے فوٹو ڈیلیٹ کر دی تو اس طرح کسی بڑے سے کہ جس کے فون میں فوٹو ہوں اس پہ وہ حکم چلا سکے ایس ایسے ریکویشٹ کریں خوف خدا دلائیں آخرت کا ان کو معاملہ یاد دلائیں کہ یہ چیز جائز نہیں ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہوئی لیکن اب میں نے ایسا کرنا بند کر دیا تو انشاءاللہ تبارک وطالہ اگر وہ فوٹو ڈیلیٹ نہیں بھی کرتا تو اس کا جو ہے گناہ وہ آپ کے سر پہ نہیں رہے گا جبکہ آپ نے توبہ کر لی اور شریع پردہ کرنا شروع کر دیا یہ سارا گناہ رہے گا ان شخص کے سر پہ جو ان فوٹو کو بے پردگی کے والے فوٹو کو دوسروں کو شیئر کرتے ہیں یا دکھاتے ہیں گناہ ان کے سر پہ رہے گا اور یہ بھی ایک بہت بڑا عیب ہے کہ کسی مسلمان کے عیب کو دوسرے پر ظاہر کرنا یا کسی مسلمان کے گناہ کو جبکہ وہ اس سے توبہ کر چکا ہو دوسرے پر ظاہر کرنا یہ بھی بہت سخت گناہ بلکہ قیامت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو یہ خبر بھی نہ ہوئی کہ اس لڑکی نے پردہ کرنا شروع کر دیا اور وہ اس کو بے پردگی کے طور پہ ہی دوسروں کو بار بار دکھائے جاتا ہے تو خوف یہ رہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پہ ایسا الزام لگائے کہ جس سے وہ توبہ کر چکا ہو تو قیامت سے پہلے وہ اسی گناہ میں مبتلا ہو کر مرے گا تو اس لئے ان کے ایمان کا بھی بہت زیادہ خطرہ اور اگر یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہے تو کیونکہ آپ کے نام سے معلوم چلتا ہے کہ سیدہ ہیں آپ تو پھر ان کو زیادہ توجہ اس چیز کی رکھنی چاہیے کہ اس طرح سے یعنی گناہ کسی اہل بیعت کا لوگوں کے اوپر ظاہر کرنا بے پردگی کے فوٹو کو ظاہر کرنا تو یہ بھی ان کی دل آزاری ہے ایک قسم سے تو اس سے زیادہ بچنا چاہیے بہرحال یہ کہ آپ کے اوپر ان فوٹو کا پچھلو کا گناہ نہیں ہوگا اور ڈیلیٹ کے لیے جستجو کرنی چاہیے محض ایک بار کا کہنا کافی نہیں بلکہ جب موقع ملے مہینے دو مہینے نئی شادی میں نئے کسی فنکشن پر موقع پر جب موقع ملے بڑوں سے اس بات کو کہتے رہیں سختی کے ساتھ بھی آرام کے ساتھ بھی اور بھی جویچ میں کنفرم بھی کرتے رہیں موسیقی